اسلام علیکم ایبیوان میں ہمم بربقا سکوک میں دنبر میں آپ سب کو کہہ دی ہوں شامدید امید ہے آپ سب لوگ خیلے سے برکل ٹھیک کو بزنی ہوں گے آج کی ریسیپی افتار سپیشل ریسیپی ہے آج میں افتار سپیشل ریسیپی میں آپ کے لیے بناوں گی پیل پری بائٹس بہت اچھی بنتی ہے اور ساتھ بھی سکھاؤں گی کہ ہم اس کو سیف کیس طرح سے کر سکتے ہیں آسان مزیدار اور ڈیشیس ریسیپی ایڈ ٹک دیکھئے گا اور مجھے کمن سیکشن میں بتائیں گا کہ ریسیپی آپ کو کیسے لیں گے چلے اب چلتے کی جانگی جانگی کوئی جھنٹ پڑ بنا رہیں گے ہم آپ کے لیے پری پری بائٹس جی تیویرز بسمیلہ رکھوانے رہیم پری پری بائٹس بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے مرچے اس طرح سے ہم لوگ نے بڑی والی سبس مرچی لی ہے اس کا سائز آپ دیکھیں یہ جمبو سائز مرچی ہوتی ہے اور اس میں جو تیکھا پن ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا تو آپ میکسیمام جو ہے وہ بڑی سے بڑی چلی لیجئے گا اس میں ڈیفرنٹ سائزز ہیں لیکن میں نے اس طرح سے تھوڑا سے اس کو چولا تھا تاکہ ہمیں اچھی اچھی جو ہے وہ پری پری بائٹس کے لیے مرچی مل جائے تو میرے پاس یہاں پر تقریباً ہاف کیجی کے قریب مرچی موجود ہے اب آپ جتنی پری پری بائٹس بنانا چاہتے ہیں آپ کوانٹیٹی اتنی لے سکتی ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو واش کیا ہے اور کچھن ٹاول کے ساتھ میں نے اس کو اچھا سا ٹاول ڈائی کیا ہے اب اس طرح سے ہم ایک مرچی کو لیں گے اس طرح سے اس میں سلٹ کریں گے اونلی وان سائیڈ اس طرح سے اس کو سلٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو اس کے سیڈز ہیں وہ ہم اس طرح سے نکال لیں گے جی تیویر سے دیکھیں میں نے اس چلیز کے اندر سے جتنے بھی اس کے سیڈز اور وائٹ پارٹ تھا وہ میں نے اچھے سے ریموو کر دیا ہے اب اس طرح سے میں تمام چلیز کو ریڈی کروں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فردر فیلنگ بتاؤں گی جی تھی کہ ہم نے تمام چلیز کو اس طرح سے ڈی سیڈ کر لیا ہے اب یہ بلکل اس طرح سے ہو لو ہو چکی ہے اور تمام بیٹ سیڈی ہے اب میں اس کی فیلنگ کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گی جی تو فیلنگ لیڈی کرنے کے لیے ایک پین میں ہم ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اس پہ شامل کریں گے آدھا چمچ گارلک پیسٹ اب گارلک جیسے ہی تھوڑا سا فرائے ہوگا یہاں پر موجود ہے میرے پاس ایک شیڈیڈ اینڈ بول چکن 2 ٹیبل سپون پلین فلار ایڈ کرتے ہیں جی تو اب میڈیوم لو پلین پہ ہم چکن اور پلین فلار کو اچھا سا روشٹ کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جی تو دو سے تین مینٹ اچھا سا بھوننے کے بعد ایک کپ دو چھا میل کریں گے آدھا چمچ کالی مرچی ہاف ٹی سپون اف سولٹ اپنچ او بیزی لیف اچھا سے مکس کریں گے جی تویرز فلنگ بلکل ریڈی ہے اس طرح سے بہت اچھی کریمی اور تھک بنی ہے اب اس کو ہم روم ٹمپیچر پہ تھنڈا کرتی ہیں اور تھنڈا کرنے کے بعد پہری پہری بائٹس کی میں آپ کو فلنگ بتاؤں گی کہ کس طرح سے کریں گے جی تویرز فلنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے موجود ہے موزریلا چیز تکریبن ٹو فٹی گرامز جس کو میں نے اس طرح سے اچھا سا شیٹ کیا ہے یہ فروزن ہے اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کے ساتھ ملکے فلنگ ریڈی کی تھی وہ ہے اور یہاں پر گرین چیلیز ہیں چکن اس میں چیز کی فلنگ کریں گے اس طرح سے ہم اس کو اچھا سا پیک کریں گے اور پھر اس طرح سائٹ پہ رکھتے جائیں گے چکن کی فلنگ جی تویرز اس طرح سے ہم میں تمام چیلیز کو فلنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو دی فرائی کیس طرح سے کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کو فیزر میں کیس طرح سے سیف کریں گے جی تیویرز یہ دیکھیں ہم نے تمام چیلیز کو اچھا سا چکن اور چیز کے ساتھ فل کر دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس میں فلنگ کتنی رکھنا چاہتے ہیں جی تو فانیل کوٹنگ کیلئے میرے پاس یہاں پر ایک ڈسپوزیبل گلاس موجود ہے جس پہ میں نے شامل کیا ہے 3 ڈیبل سپون آف پلین فلاہر اس میں ہم تکریبن کوٹ گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک تھک اور سمودھ سا بیٹر ریڈی کریں گے جی تو پلین فلاہر اور پانی کو ہم نے اچھا سے مکس کیا ہے اور اس طرح سے اتنی کنسسٹینسی کا ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہے اب اس میں ہم میٹ کرتے ہیں ہایف ٹی سپون آف کالی ملچی کا پاوڈر تاکہ جب ہم چلیز کے اوپر اس کو کوٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھیکا نہیں آئے گا جی تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے بریڈ کرمز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ملکے ریسیپی بھی بنائی تھی اس کو ٹرائی کیجئے لنک جو ہے ہمیں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گی بریڈ کرمز کو ہم اس طرح سے پلیٹ میں ڈال لیں گے جی تو اس طرح سے ہم ملچی لیں گے اس پر کوٹ کریں گے ایک واش اس طرح سے اس کو ڈپ کریں گے پلین فلاور والے مکشن میں اس کو کوٹ کریں گے بریڈ کرمز کے ساتھ اگر آپ کو ڈبل کوٹنگ پسند ہے تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اگین کریں گے پلین فلاور میں اور اگین بریڈ کرمز اس طرح سے ہم تمام چیلیز کو اچھا سا کوٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم ایک فریم میں رکھتے ہیں اور پھر میں آپ کے سامنے واپس آتی ہوں تمام چیلیز کو اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد ہم نے تمام پری پری بائٹس کو اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اب اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے جی تیویرز یہ دیکھیں پری پری بائٹس کو ہیں میں نے یہ فریزر میں رکھی تھی اور اس طرح سے میں نے ایک ڈبل میں بند کر کے اس کو فریزر میں سیف کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو فرائے کیس طرح سے کریں گے جی تو اس کو ہلسی ہاتھوں ہم ترن کریں گے جی تیویرز ہم نے پری پری بائٹس کو بہت اچھا سا فرائے کیا ہے بلکل کرسپی اور گولڈن گراؤن ہو چکی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اس ریسیپی کو بنائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسے لیں جی تیویرز آئی ہوپ آپ کو رمضان سپیشل ریسیپی میں پری پری بائٹس کی بھی یہ آسان اور مزے کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس کو بنائیں گے ڈبے میں بھریئے اور فریزر میں رکھئے آپ اس کو دو سے چار مہینے تک آرام سے استعمال کرسکتے ہیں مجھے دعا میاد رکھیں میری طرف سے اللہ حافظ مجھے دعا تک آرام سے اللہ حافظ